ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو دوست آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ اپنی آلٹو کار کے اندر میں جو ہے آپ یہ ہمارے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ پارسل ٹرے انسٹرول کرنے والے ہیں جو کی ہم نے آفٹر مارکیٹی بائک یا یہ کمپنی والی نہیں ہے ہم آپ کو اندر سے دکھانے ہماری جو کار ہے اس کے اندر میں بھی پارسل ٹرے نہیں لگی ہوئی ہے ہم اس کی ایک بار آپ کو جو ہے اس کا بوٹ جو ڈک کی ہے اس کو کھول کر دکھا دیتے ہیں اس کے بوٹ کو جو ہے ہم نے اوپن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں پارسل ٹرے نہیں ہے فیلال لیکن اس کے اندر میں پہلے لگی ہوئی تھی لیکن وہ جو ہے وہ بیج میں سے جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی تو ہم نے اس لئے اس کو اتار جا تھا اب ہم نے جو ہے یہ آفٹر مارکیٹ والی بائک کی ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں پلائی بورڈ ووڑین کے اندر میں ہم کو ملتی ہے یہاں پر اس میں اس فکر لگا سکتے ہیں آپ دو اس فکر کی اس میں جگہ دی ہوتی ہے اور پھر تو یہ اپنے ہاتھ سے بیجنگ بھی کری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ یہاں پر لگ جائے گی اس کے لئے ہمیں دو یہ آپ اس کے یہ کلیپر ٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جو ہے ایک یہاں پر فٹ ہو جائے گا اور دوسرا بھی جو ہے وہ اسی سائیڈ دوسری سائیڈ اسی طرح سے وہ فٹ ہو جائے گا تو اس کے لئے جہاں میں جیسے کچھ الگ سے نہیں کرنا پڑے گا تو گائز اس کے لئے جائے میں سکروز نیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کی چائنیز سکروز کو ہماری باسا میں بولتے ہیں گائز اس کی مدد سے جائے ہم ان کو اس کو یہاں پر جائے وہ آسانی سے فٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں دوسری سائیڈ کی میں لگاتے ہیں اس سے لئے کہ ہم پھٹا پھٹا سے اس کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ایک سکروز یہاں پر ڈال کر جائے ہم اس کو اچھی طرح سے جائے وہ فٹ کر دیں گے یہ تھوڑا لمبا اس کی زیادہ ہے اس لئے ہم اس کے دوسرا سکروز اس کے اندر لگانے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سکرو ڈرائیور کی مدد سے آسانی سے جائے وہ دوسری سائیڈ کا جو ہمارا رہنے والا ہے اس کا اٹھ کر دیں گے دوسری سائیڈ کا جو ہمارا رہنے والا ہے اس کا اٹھ کر دیں گے اس کے بعد میں پارسل ٹرے کو اس کے اندر میں لگا دیں گے یہاں سے ایسے لگ جائے گا اس کو سکروز نٹ کی مدد سے اس کو فٹ کر دیں گے تو ہم نے دونوں سائیڈ کے کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں لگا لیا ہے اب اپنی پارسل ٹرے ہم اس کے اندر میں لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ایسے لگا جاتا ہے پہلے اس سائیڈ سے ڈال دو اور پھر دوسری سائیڈ سے دونوں سائیڈ سے اندر آگئی ہے اب اس اس کو ہر نکاسا یہاں پر لاکر اس کو ایسے سیٹ کے ساتھ میں لگا دینا ہے اور یہاں سے اس کو بیچ کی سائیڈ سے پکڑ کر اس کو دونوں سائیڈ سے اوپر کھینچ لینا ہے اور یہ فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں جائے بلکل ایزیلی فیٹ آ چکے اگر آپ کو فیٹنگ دکھائیں جیرو جیرو فیٹنگ اس کی آ رہی ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اور لگنے کے بعد جائے کافی صحیح لگ رہے یہ بڑھنا یہاں کا جو یہ یہ حصہ ہے یہاں پر کافی خالی خالی لگا تھا اور نیچے کی سائیڈ میں یہ ہے ہمارا جو سامان ہے لگی تھے اس کو ہم آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو اپنا سپیر ویل ہے وہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر گائز ہم اس کے پرائز ریٹ کی بات کریں تو ہم کو یہ جو آفٹر مارکی ڈی ایم کو ساڑھے پانچ روپے کی پڑی ہے اور لگانے ہم کھوز اس کو انسٹرول کر رہے ہیں آپ بھی اس کو گھر پر انسٹرول کر سکتے ہیں گائز اس کے ساتھ میں ویڈیو کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھلے گئے تو ویڈیو کا لائک کریں اور چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو ٹھینکس پور واشنگ تو دیکھ سکتے ہیں گائز آپ پیچھے سے لوک یہ وہ اس طرح سے ہو گیا ہے اور گاڑی جو ہماری کافی گندی ہو رکھے تو چلے گائز تو ٹھینک پور واشنگ ملتے ہیں کسی اگلی موڈیفکیشن میں